فالد کا کہنا تھا کہ زیادہ کو لے کر گیا لیکن مجھے بعد میں علم ہوا مجھے گھر سے فون آیا رکشہ ڈرائیور باپ گھر پہنچا تو آگے زیادہ بے حال تھی خالہ نے بتایا کہ زیادہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور زیادتی بھی ماموزاد نے کی ہے اس کے بعد ون فائپر کال کی گئی اور پولیس کو بلالیا گیا پولیس نے ملزم کو خالہ کے گھر سے گرفتار کیا اور اس کے بعد تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا بیٹا کیا نام ہے آپ کا بیٹا بتاو کیا ہوا تھا کہتا چلا آپ کو امبیہ توڑ کے دوں پھر کہتا پون کہتا آپ کو امبیہ توڑنے کا احمد احمد کو جانتے تھے پہلے آپ احمد رشتی دار تھا اچھا پھر احمد نے کہا چلا میں آپ کو چلنے توڑ کے دوں پھر کہتا اچھا چلے پھٹ کے پھکڑ کے پھل پھلی میں پھینکو کہتا چلو پھکڑ اس نے میرے ہاتھ پکڑ دیا ہاتھ پکڑ دیا ہاں جی اچھا پھر پھر اس نے میرے میں اس کے طرف دیکھنے لگ پڑی پھر پھر اس نے میں نے اس نے پھر زبردرسی زبردرسی تھی میری نکل اتاری تھی کپڑے اتارنے لگ گیا زبردرستی آپ روئی پھر ہاں جی آپ نے کہا نہیں چھوڑو کیا کر رہے ہو میں نے کہا اللہ آپ کو مارے کا نہ کرو باہی اللہ آپ کو مارے آپ کو پتا تھا کہ اللہ تعالی اس کی سزا دیتا ہے اس کو نہیں پتا تھا یہ اچھا پھر گھر آگیا آپ سارا کچھ ہو گیا گھر آگے کس کو بتایا آپ نے ممہ کو ممہ کو بتایا ہاں جی اچھا پھر اس کے بعد ممہ نے پاپا گلتایا ہاں جی اب تو وہ پکڑا گیا ہے نا ہاں جی اکیلا ہی تھا وہ ساتھ میں چاچو کا بیٹا تھا چاچو کا بیٹا اس نے بھی کچھ غلط کیا نہیں اچھا وہ آپ کے ساتھ تھا چھوٹا ہے وہ بھی ہاں جی اچھا وہ بھی چھوٹا ہے دو بچوں کو لے کے گیا وہ ہاں جی تو وہ وہیں پہتا چاچو کا بیٹا ہاں جی ساتھ سالہ زیرہ روتی رہی فریاد کرتی رہی ہاتھ جوڑتی رہی اور کہتی رہی یہ غلط کام وہ نہیں کرے گی لیکن ماموزاد نے اس کے ساتھ زبردستی کی